رحمہ الرحیم السلام علیکم فرنس کیا ہا رہے ہیں تو سی ٹی آئیز جوبز کا اعلان ہو چکا ہے جتنے بھی پنجاب کے سٹوڈنٹس جنہوں نے 16 years qualification کی ہوئی ہے یا جنہوں نے 18 years qualification حاصل کر چکے ہیں اور مزید پڑھ رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر اپلائی کریں جو جوبز کا انتظار کر رہے ہیں سی ٹی آئیز کی جوبز یہاں پر آ چکی ہیں دوزار چوبیس میں انانسمنٹ ہو گئی ہیں پنجاب کے جتنے بھی کالجز ہیں سب کے سب کالجز کے اندر ان کی بھرتی ہوگی اور everything یعنی کہ each and every subject جس میں آپ نے master کیا ہوا ہے math, physics, chemistry, bio جو بھی ہے تو ہر سبجیکٹ کی سی ٹی آئیز کیلئے ضرورت ہے پہلے وہ 6 سال کا contract ہوگا جس میں آپ کو 45,000 کی سبسٹری دی جائے گی اور 45,000 کے بعد وہ آپ کو چیک کریں گے کہ آیا بندہ ٹھیک ہے یا نہیں پھر وہ آپ کو permanent بھی کر سکتے ہیں تو سی ٹی آئی چوبیس ان پنجاب کالج اپلائی اون لائن ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ اون لائن اپلائی کریں گے اور اس کا مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ایڈ کو مزید پڑھ لینا ہے میں پھر بھی تھوڑا بہت اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایڈ دکھاو بھی دیتا ہوں اور کس طرح اپلائی کرنا وہ بھی بتاتا ہوں اچھا یہاں پر سب سے پہلے ایڈ اوپن کرتے ہیں یہ ایڈ ہے یہاں پر آپ ٹوپ پر پڑھ بھی سکتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب ہائر ایڈکیشن دپارٹمنٹ ٹھیک ہے ڈیٹ ہے 7 فیوری دو ہزار چوبائیس یہاں پر انہوں نے غلطی سے بائس لکھ دیا ہے اور دوزار چوبیس ہے یہاں پر دیکھیں کہ سبجیکٹ فیلنگ اپ آف ویکنٹ ٹیچنگ پوسٹ ہائرنگ آف کالیج ٹیچنگ انٹرنشپ یعنی کہ سی ٹی آئیز سیکنڈ فیز اب یہاں پر یہ پورا پیراغراف لکھا ہوا ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ ستارہ سو کالیج ٹیچنگ انٹرنز ہیں ستارہ سو کالیج ہیں پنجاب کے اندر تمام کے تمام کالیج کے اندر اس کو یعنی کہ ہائرنگ کی جائے گی سی ٹی آئیز کی آؤٹ آف ٹو تھاؤزنڈ یعنی کہ دو ہزار کالیجوں میں سے ستارہ سو کالیجوں کے اندر اس کی اپروول ہے اب اس کے بعد کیا ہے کہ انکلیوزیو اوف فائف پرسنٹ اینڈ مائنورٹی اینڈ تھری پرسنٹ ڈیسیبل کوٹا اس میں سے پانچ پرسنٹ کیا ہوگا مائنورٹی ہے اور یہاں پر دیکھیں یعنی کہ پانچ پرسنٹ مائنورٹی ہے اور تین پرسنٹ ڈیسیبل کوٹا ہے باقی تمام کتمان اوپن میریٹ پہ ہیں اچھا ہائرنگ پیریڈ یہاں پر فائف منت کے ہے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو انکریز بھی کر دیں گے اگر ضرورت پڑی تو اچھا کالیفکیشن یہاں پر دیکھ لیں کہ فار بی ایس کالیجز یعنی کہ جس کالیج میں بی ایس ہو رہا ہے وہاں پر اس کی ضرورت ہے جنہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہے اگر یہ آپ کا اویلیبل نہیں بھی ہے ایم فیل یا پی ایس ڈی تو آپ کو ایزا ایم 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 ایسی کنسیڈر کریں گے فار آل ایدر کالیجز انکلیوڈنگ کمیونٹی کالیج اچھا یہاں پر دیکھ لیں کہ ماسٹر ڈگری ہو بی ایس ایٹ لیس سیکنڈ ڈیویجن ان دا ریلیونٹ سبجکٹ جی ماسٹر فار ایڈوکیشن سوری ماسٹر فار ایڈوکیشن کالیفکیشن یعنی کہ جو آپ کے ماسٹر ڈگری پہ کالیفکیشن پہ نمبر ماسٹ ہوں گے وہ ایٹی فائف ہیں اچھا اب آف ماسٹر ڈگری پانچ ہوں گے اور ماسٹر فار پوزیشن ہولڈر ان بورڈ یونیورسٹی اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہیں تو پانچ نمبر اس کے ہوں گے انٹرویو کے پانچ ہوں گے ٹھیک ہے ٹوٹل سکسٹین یہ ہے تک پچاسی اور باقی پانچ اگر ابو ہے ایم فیل ہے تو پھر ہوں گے اگر آپ نے نام لیا ہے پوزیشن ہولڈر ہیں تو پانچ ہوں گے انٹرویو کے پانچ ہوں گے اس طرقے سے ٹوٹل سو نمبر بنتے ہیں اچھا سٹائپنڈ پنتالیس ہزار ہوگا پر منت اور اس کے بعد آگے دیکھ لیں ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پریڈ آف پلیسمنٹ فائیف منت یا ٹیل آرائیول آف ریگولر ریگولر انکیومنٹ ریگولر بھی کر سکتے ہیں کونٹریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی وٹیور بہت جلد ان کیس نیو ویکنٹ سچویشن اوکرز یہ سی ٹی ریزنز نوٹ ویلنگ جوائن ٹھیک ہے یہ آپ پیرگرپ کمپریٹ پڑھ لیں بلیسنگ یعنی کہ وہی ہوگی جہاں آپ رہتے ہیں ہر مہینے دو ہوگی جسے کیجیول لیوز کہتے ہیں ٹی اڈی اے ایڈمیزیبل نہیں ہے ٹرم آف کونٹریکٹ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پلیسمنٹ آف کالیج ٹیچنگ انٹرنز سی ٹی آئی شیل بی پیورلی ٹیمپریری اوکے یہاں پر ٹرانسفر دیکھ سکتے ہیں پلیسمنٹ شیل بی سبجیکٹ اینڈ کالیج سپیسوک اس کے بعد یہاں پر مزید پراغراف دیا ہوئے ہیں یہ سارے کا سارا پڑنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے جس میں ریکاوری آف لوز ہے جوائننگ پیریڈ ہے اور نو رائٹ آف ریگولر پلیسمنٹ ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا فارمیشن آف یونین فارمیشن آف یونین اور اسوسییشن نیچے فرینڈز جائے سکتے ہیں کہ یہ سیلیکشن پروسیجر ہے نیڈ اسیسمنٹ ڈا نیڈ اسیسمنٹ ہیس بین ڈن بائی دیویجنل ڈریکٹر ٹھیک ہے پنجاب لہور اور اس کے بعد یہاں پر اڈورٹائزمنٹ بائی دیپارٹمنٹ پروسیجر آف سمیشن دس اپلیکیشن اچھا یہاں پر سمیشن آف اپلیکیشن ہے یہ سارے سارا ڈیٹا بتایا گیا ہے اس میں اپلائی کا پروسیجر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اچھا یہ سارے سارا تو ہوتا رہے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پروسیجر آف کیلکولیشن آف ویکنسیز پروسیجر آف کیلکولیشن آف ویکنسیز اچھا سیلیکشن کمیٹی سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے بعد جہاں پر پرنسیپل آف دا کالیج کنسرنڈ ٹیچر آف دا ریسپیکٹیو سبجیکٹ فروم کالیج آنونسمنٹ اچھا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ سیلیکشن یعنی اپلائی پروسیجر کیا ہے یہاں پر کوالیفیکشن مارکس کرائیٹیریا بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ کو بی ایس میں انٹر میں اور میٹرک میں نمبر یعنی جو کاؤنٹ ہوں گے وہ کسے ہیں اسے یہاں پر نوڈ فار بی ایس کالیج پی ایچڈی فائیف مارکس اور ادر آر فائیف مارکس یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوالیفیکشن مارکس کرائیٹیریا بی ایس کالیج کے لیے ہے سبجیکٹ انڈکشن ہے اور اس کے بعد پیمنٹ آف سٹائپنڈ ہے اس کے بعد یہاں پر ہی سی فارمولا کنورجن آف جی پی ای انٹو پرسنٹیج آف مارکس اون دسکیل آف فور اچھا اس کو چھوڑیں آپ اپلائی کا پروسیجر دیکھتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس کالیج میں آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے خود ڈوکومنٹس لے کے جانے ہیں جی آپ نے اپنے مجودہ ڈویجن کے اندر جو کالیج ہوں گے جہاں پر بی ایس ہوتا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے اپنے ڈوکومنٹس جمع کروانے ہیں اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا ڈریکٹ انٹرویو ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پروسیجر آف سمیشن دا اپلیکیشن یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس رو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ آف ویکنٹ پوزیشن ویل بی پلیس ایٹ نوٹس بورڈ آف ایچ کالیج میل اینڈ فی میل آپ اپنے ڈوکومنٹس وہاں پر فیزیکلی جمع کروائیں گے انٹرویو ہوگا اس کے دوران پھر میریڈ لسٹ لگے گی جس میں دوہزار چوبیس کے مطابق وہاں پر فائنل میریڈ لسٹ کے مطابق آپ کو رکھا جائے گا تو آپ اپنے مجودہ کالیج کے اندر جائیں وہاں پر آپ کا یعنی کہ ڈوکومنٹس بغیرہ جمع ہوں گے پھر اگلے دن انٹرویو ہوگا وہ خود بتائیں گے یہ جو ڈیٹ بتائی گئی ہے یہ دوہزار بائس کی ہے لیکن یہ دوہزار چوبیس کا ایڈ ہے ٹھیک ہے دوہزار چوبیس کا ایڈ ہے اور یہاں پر مکمل ایٹھورٹی کے ساتھ یعنی کہ فیل کیا جائے گا یعنی کہ ویکنسیو کو فیل کیا جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ لوگ اپلائی کریں اس کے اندر لاسٹیٹ ابھی تک نہیں آئی تو ابھی اپلائی شروع ہے آپ لوگ مجودہ کالیج کے اندر جا کر پتا کر سکتے ہیں مزید اگر آپ لوگ نے اپلائی کروانا ہے تو یہاں پر یہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے 0333 64 460 ٹھیک ہے اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں